سولن جلے میں ڈینگو کے 48 ماملے اب تک سامنے آ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی سکرپ ٹائفز کے لکشنوں کی بھی جانچ کے لیے سواستے بیبھاگ مریجوں کی جانچ کر رہا ہے آشنکہ ہے کہ ڈینگو سہیت سکرپ ٹائفز بھی جلہ میں اپنے پاؤں پسار سکتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈینگو کے سروادک 48 ماملے اور دیوگی کشتر پرمانو میں سامنے آئے ہیں پرمانو کے ساتھ لگتے گاؤں کاملی کے بعد اب نالا گڑ بھی اس کی چپیٹ میں آ چکا ہے اس سے صاف ہے کہ سوچتہ کے دعوے کرنے والی سرکار کے دعوے پرمانو کشتر میں کھوکھلے نجرا رہی ہیں کیونکہ جانکاری کے انصار ڈینگو پر اپنے کی اصلی وجہ ایک جگہ اکرتریت صاف پانی ہے جس سے ڈینگو کے منچر پیدا ہوتے ہیں یہ بھی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ڈینگو کے معاملے اور ادھک بڑھ سکتے ہیں اس معاملے میں مکھر چکسہ ادھکاری ڈاکٹر آر کے دھروچ نے ڈینگو کے معاملوں کی پوشٹی کی ہے انہوں نے بتایا کہ نگر پریشت کو خاص طور پر ایسے استانوں پر دوائی کا چھڑکا کرنے کے نردے سواستے بیباگ سے جاری کر دئیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بخار کا کوئی بھی مریج جو اسپطال پہنچ رہا ہے اس کی ڈینگو کی جانچ مفت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی سکرپ ٹائفز کے پریکشن بھی کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مفت پریکشن کے ساتھ علاج بھی مفت کیا جا رہا ہے تینگو کے معاملے جس ایک سولن میں ہیں پروانو ایریا میں جو ہے اٹھالیس معاملے جو ہے اس مہینے میں جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ٹیسٹ جو ہے وہ فری کروائے ہیں مریضوں کو اس کا کوئی چارج نہیں دینا پڑتا جو بھی ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ فری ہیں اس کے علاوہ جو ان کی ٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے جو ہے فری مہیا کروانے کے ہدایتیں دی ہیں تینگو کے جو لکشن ہیں جو کچھ دنوں میں مریض کو جب بخار آنے لگتا ہے جوڑوں میں درد ہوتی ہے سر میں درد ہوتی ہے بڑا تیز بخار ہوتا ہے اور اگر آز کل جیسے جو بھی فیور کے کیسز آ رہے ہیں کیونکہ اس میں ڈینگو بھی ہو سکتا ہے ملیریا بھی ہو سکتا ہے آز کل مچھر کاٹنے سے تو ہم ڈینگو کا ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ان میں ملیریا کا ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک اور بیماری ہے سکرپ ٹائفز جو آز کل کے اس سیزن میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور فری آف کاؤسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے بچاو کے لیے جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے سبھی ناغرک کی منصفل کمیٹیز کی پنچائج کی یہ جمعہ باری ہے کہ وہ مچھر کو نا پند گون رہے کی سولن شہر میں ڈینگو کے بڑھتے ڈنگ کو روکنے کے لیے پرشاشن نے چھ ٹیموں کا گٹھن کیا ہے جس میں سبھی بیباغوں کے عدکاریوں کو شامل کیا گیا ہے یہ سبھی ٹیمیں اپنے اپنے عدکار شیطر کے تحت ڈینگو سے نپٹنے کی کوشش بھی کریں گی اس ٹیم میں سواستے بیباغ کے کرمچاری شہر میں لاؤڈ سپیکر کے مادیم سے لوگوں کو جاگر بھی کر رہے ہیں اور ڈینگو کے لکچن و روکتام کے اپائے بتا رہے ہیں آپ دیکھنا ہے کہ یہ اپائے کتنے کارگرد صد ہوتے ہیں